حضرت رحمت اللہ نے حالات میں فرماتے تھے اللہ امت سے ایک چیز چاہتا ہے سب سے کٹو اور اللہ کی جات سے جب آدمی بنے گا زندگیاں بنے گی دین آئے گا اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہم آتے ہیں جب تم اچھے بنو گے اٹھات کرو تو میں دنیا میں اچھے لوگوں کو لاؤں عدل کریں گے اکتاب کریں گے اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کو سوچیں گے محبت و شفقت کو داخل کر دوں گا بھلائی کو داخل کر دوں گا ہماری یہ اجتماع میں ایک بوڑا ساتھ ہو آیا بڑی عمر کا بڑے مشکیزوں پار سے نیچی اترتا اجتماع میں آیا اپنے چیلوں کے ساتھ آیا جیپ میں بیٹھ گایا بہت بوڑا بہت کمزور اٹھا کے لانا پڑتا ساتھ یہ نے اس کا اکرام کیا بٹھایا اس کو جو کیوں کی پر تکیاں کیا لگایا بے مہاراج کیسے تشریف لائے کہہ لے کہ اجتماع کا سن کر کے میں آیا ہوں اس کو دیکھ کر کابی غیر مسلم بھی جمع ہو گئے بے مہاراج آئے ہم سے تو ملتے نہیں چلو آگئے ملاقات کر لو کابی جمع ہو گئے ساتھی نے مشورہ کیا ان سے کوئی بات کرنی چاہیے بھئی ہمارا کاب یہ دین کا کابی ہم کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کوئی بات کرے ایک ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو وہ بات کرے وہ ساتھی نہیں ہو ایک گھنٹہ تک ہی اپنی کام کی بات ایمان ہم کہتے ہیں اللہ کو پہچھانو اور اس کی عبادت کرو بات کرتے کرتے فرمایے یہ ایمان کی برکتیں ایسی تھی اور ایمان آنے کے بعد لوگوں کے زندگیوں میں تبدیلی ایسی آئی اور دنیا میں لوگ ایسے نمونہ بنے اس کی بات کرتے کرتے کہاں کمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک اور اٹھائی لیکن سیدھا ساتھا مکال ہے کچھا خلیفہ وقت ہے وہ خلیفہ جس کے نام کا خطبہ ہندوستان میں بھی پڑا جاتا ہے ساری دنیا میں ایک خلیفہ پوری مملکت یہ خلیفہ وقت مجتمع تھی ایک سرسلے کے دوسرے سرسلے تک دنیا میں آمن ہی آمن تھا وہ عورت کہنے لگی ان کی بیوی تھی کہ بہن یہ مکان مسلمان خلیفہ کا ہے کہاں مسلمان خلیفہ کچھا مکان ہے کیا بات ہے پکا کیوں نہیں کہنے لگی بہن بات یہ ہے ہم نے لوگوں کے گھر کو اجار کر ہم نے اپنا گھر نہیں بسایا ہم نے اپنے گھر کو اجار کر لوگوں کے گھر بتایا کہا یہ ایمان کا کمان ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کی آخرت پر نگاہ تھا جب آدمی اچھے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کو لاتا بھی اللہ جو تم پر رحم کریں گے تم پر شفقت کریں گے اور تمہاری خیر کو سوچیں گے حضرت عمر رضی اللہ آخرانوں فرماتے تھے اللہ کی خصو اگر ججلا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے میں سمجھتا ہوں قیامت اللہ تعالیٰ میرا معاخضہ کرے گا رات کو گھومنا کیوں لوگوں کے عائد معلوم کرنا نہیں بلکہ راتوں کو گھومنا اللہ کی مخلوقی ضرورتوں کو معلوم کرنے ان کی مدد کرنے ان کا خیال رکھنے ہم تاریر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی آمن نہیں آیا خلیفہ وقت اپنے بیوی کو لے جا کر اجنبی مسافر عورت کی جرس کی کرا اپنے بیوی کو لے جا کر خود باہر بیٹھیں پاری گرم کرنے کے لئے حالات معلوم کرنا اللہ کی مخلوقی ضرورتوں کو پورا کرنا خود جات کر لوگوں کو اتمنان سے صلاح دینا آئیے ہم سن رہے تھے فجر کی نماز کے بات کے بیان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ کہیں سے خطوط آتے ان کے گھروں کام ہو تو میرے کو بتلا دوں اللہ بندوں کی خیر کو سنچ بھلائی کو سنچ جب تم اچھے بنو گے جو تمہارے بھلائی کو سنچ اطاعت کرو گے ہم اچھے لوگ لائیں تمہارے خیر کو سنچ تمہاری بھلائی کو سنچ اور جب تم نافرمانی کرو گے جب نافرمانی کرو گے جب ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت نافرمانی عیب کی بات نہیں مایوب بات نہیں آج کے زمانے میں ایک آدمی نماز نہیں پر ہمارے معاشرے میں مایوب نہیں اللہ کا حکم توڑتا ہے اور ہمارے اندر اس کی کوئی قرآن اور فکر نہیں آتی کہ اللہ تیرے سامنے جھکنے والا یہ کیسے بنی اس کی آقبت بن جائے فرمایے پھر میں ظالم کو لاکر مسلط کروں گا جو تمہاروں چھوٹوں پر شفت نہیں کرے گا بڑوں پر رحم نہیں کرے گا تمہیں دردناک آذاب چکھائے گا اور فرمایے اس کا علاج کیا ہے تم اس میں مت جو خلا تشمور مجھ سے معاملہ کرو مجھ سے آجتی کرو معاملہ مجھ سے بگڑا ہے اوپر معاملہ خراب ہوا ہے زمین پر نہیں فیصلے پہلے آتمان پر ہوتے بات زمین پر ہوتے اچھے بھی اور برے بھی جیتے عامال جائیں گے ویتے فیصلے زمین اوپر ہوں گے معاملہ مجھ سے بگڑا ہے زمین پر نہیں بگڑا ہے مجھ سے معاملہ ٹھیک کرو ہم اسے آجتی کرو معافی مانگو میرے سامنے گر گر آؤ اگر تم مجھ کو راضی کر لوگے اور تم مجھ سے معاملہ تی کر لوگے تو ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں تمہیں کرنی کی ضرورت نہیں میں ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اکیلا کافی راستہ ایک اللہ کو راضی کرنا دست کے راضی کرنے کے مقابل آدمی کا ایمان اتنا مشبوط ہو واقعی جب اسے بیان کرنا نہ ہے لیکن اس کے دل میں ایمان اتنا مشبوط ہو کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ذات بغیر کسی شکے چل جائے ایمان اور شکے جو نہیں بہت یہ اللہ کی کتاب ہے اسے نفع حاصل کرنے کا راستہ ایمان کام ایمان اسے آدمی سے نفع حاصل کرے گا یہ کرنے والی ذات کس کی اللہ سب کچھ کے مال کر روزی کے مال موت کے مال زندگی کے مال نفع نقصان کے مال عزت و ذلت کے مال سے ایک اللہ ہے روزی کے مال بھی صرف اللہ ہے اس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے کیا وہ زمین پر نہیں وہ آسمان پر ہم بیشتے تو آتی ہم نہ بیشتے تو تمہارے زکار پر بیٹھنے سے روزی اللہ کو راضی کیوں نہ کریں جس کے قوزے میں سب کچھ ہے وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور واقعی ہاری دنیا کا تن تنہا مالک ہے یہ زبان کا بول نہ ہو بلکہ دل میں یہ بیٹھی ہوئی اور مضبوطی کے ساتھ ہے بیشت کرنے والی جان صرف اللہ کی خدا خاصتہ اس سے اُلٹ مسئلہ ہے زبان تو کہہ رہی اللہ ہے اللہ سے ہوتا لیکن جل مطمئن نہ ہو یہ خطرے کی گلتی ہے